اسیمیلی کے جنو میں راجمیتی پارٹیا اپنے ووٹ مانگ رہی ہے اور اسی مانگنے کے بیچ کے اندر بھارتی کمنس پارٹی مارک سوادی نوہر ویدار سبا سے ساتھی کوبڑ منگیت جوزری کوب ناؤنبیت پار بنا کر کے آپ کے بیچ میں اور آپ سے ووٹ کیے مپیل کرتے ہیں ساتھیوں دو ہزار تین سے چھاکر راجمیتی نوہر کے اندر شروع کرنے کے بعد ہمارے ساتھی اندکڑ نے بتایا کیسے ہم نے دو ہزار چار میں پیش کر دی دو ہزار پانچ سے کسان آندولن اور تمام ہمارے سہر کی کسان مضبور کرمزاری ویدیار کی نوجوان مہلاؤں کی آواز کو لے کر کے اپنی آواز کو بلند کیا اس لازدھنڈے ایسے پھائی کے ساتھ ہنگرد کیا وہ تمام باتیں آپ کے سامنے ہیں لیکن ہم ان دناؤں کے اندر ایک راجلیتی چیتنا کی بھی بات کرتے ہیں اس لیے ہم ان دناؤں کے اندر آپ سے جو مکہ اپیل چاہتے ہیں وہ اپیل یہ ہے دوستو کہ سمجھئے اس دیس کی راجلیتی حالات کو سمجھئے اس دیس کے راجلیتی پاریسٹی کو اس راجلیتی پاریسٹی کے اندر ستر سال کے بعد تھی آج کسان ساتھی بتا رہے تھے سبیر ڈلی کی سڑکوں پر ہے بتا رہے تھے ویدان سبا کے تناؤں سے پہلے راجلستان کی تمام کرمزاری اورگنائزیشن جیپور کے اندر دھرنا دے رہی تھی ہم دیکھ رہے تھے پورے دیس کا ویدیار تھی آمدنن کر رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈلی کے اندر جینیوں کا ویدیار تھی اپنی پڑھائی چھوڑ کر سڑکوں پر کھڑا ہے یہ حرات کیوں پیدا ہو رہے ہیں ہم یہ دیکھ رہے ہیں اخواروں میں پڑھ رہے ہیں کہ ویدوے فیسوے کے اندر سیریہ چل رہا ہے ایدرائیل فلسطین کی لڑائی چل رہی ہے امریکہ ایران اور سیریہ کو دھمکا رہا ہے یہ تمام باتیں ہمارے جناؤں میں میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ یہ چیزیں ہم سے ریلیٹڈ ہیں وہ ہم سے کس پرکار ٹڑی ہوئی ہے یہ بات سمجھنے کی ہے آج کا کسان جو کسان کی حالت پیدا کر دی گئی ہے یہ پونجی بات کی وجہ سے ہے یہ پونجی بات یہ پونجی بات سامراجعباد کی سوٹیلی سنتان ہے یہ پونجی بات اس پونجی بات کی کوپ سے برشاچار پیدا ہوتا ہے اور اس دیز کی تمام پارٹیاں جو پونجی باتی پارٹیاں ہے پونجی باتی پارٹیاں پونجی باتیوں کے لیے نیتیاں بناتی ہے وہ برشاچار سے لڑائی نہیں لڑ سکتی ساتھی بتا رہے تھے ساتھی ریدگن بتا رہے تھے کہ دو کروڑ روزگار کا وعدہ کیا تھا لیبر انفورمیشن 2017 کی سپورٹ بہتی ہے کہ پورے دیش کے اندر ایک لاکھ پچہتر آزار نوجوانوں کو سرکار نے روزگار کیا اور جب یہ آنکڑا سامنے آیا تو دیش کے پردان منتری موڈی جی نے لیبر انفورمیشن ڈیپارٹمنٹ کو بند کر کیا کہ دیش یہ جان نہ پائے یہ ہم پر بڑا حملہ تھا جب جینیو کا وطیار تھی اس دیش کے حالات کے لیے مکھر ہو رہا تھا جب لوٹیو گیٹ کے اندر جو سمتھوتیں کیے گئے تھے کہ اس دیش کی سارتنک شکشہ کو پیچا جائے اس دیش کی شکشہ میں نیتی کرن کو لاغو کیا جائے تو جینیو مکھر ہوا وہ بولنے لگا تو دیش کے اندر ماحول پیدا کیا گیا کہ انٹی نیشنل ہے انہیں فریڈم اوپ سپیچ نہیں دی جانی چاہیے اس شکشہ کو کاٹ دینا چاہیے میرے پڑی لکھے نوجوان دو تو ایک بات سمجھ لو فراز کے اندر فرینکلو نام کا ایک آج بھی ہوا تھا زرمنی کے اندر ہٹلر ہوا تھا اٹلی کے اندر مزولینی ہوا تھا آپ اس زمانے کے اندر اجاز کو پڑھئے آپ جانو گے ان لوگوں نے یہ حالات پیدا کیے تھے کہ دو لوگ پول نہیں پائیں گے آپ کو یہ پہننا ہے یہ کہنا ہے یہ پڑھنا ہے اس پرکار کی نیٹیا ہوگی وہ لابو کیا تھا وہ اس دیش میں آدھ ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے اس دیش کو ایک روڑی کرن سے ایک دوسری قصہ میں لے جایا جا رہا ہے اس دیش کے سیپولاریزم کو باٹھنے گی بڑی سادس رجی جا رہی ہے جس آجیس کا سرگرہ امریکہ کا ڈونالڈ ڈرم بھی ہے وہ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا میں اثرتہ پیدا ہو جائے اور ہماری سامرک نیٹیا لاپو ہو جائے ہماری پونجی بات ہماری پونجی بات کی نیٹیا لاپو ہو جائے اور پورے دیش کی شکھیا شکھیا سڑک بجڑی پانی کھیت دیکھری سطح نیچی کڑکتے اس لیے اس لیے ممبئی کے اندر انڈیا گیٹ کے پاس رائے گرد دلے کی دو ہزار اکڑ بگا زمین دو ہزار اکڑ بگا زمین امبانی کو دے دی گئی اکھیل بات یہ کسان سوا اور لال جنڈے نے لڑائی نڑی مکتمہ کی آکورٹ کے اندر اور پندرہ آسو اکڑ زمین کسانوں کو واپس رٹائے گئی وہ لال جنڈے کی طاقت کی اس لیے ممبئی کے لیے دوستو ہم یہ تمام باتیں آپ سے ان تناؤ میں اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا ویدان سوا کا جناب جہاں سے ممبر و پارلے میں ممبر و اسیمبلی جن کر کے جائیں گے ویدان سوا میں بیٹھیں گے وہاں بر ہمارے یہ نیتیاں بنے گی ان نیتیاں پر بولنے والا ہونا چاہیے مگر پچھلے دس سالوں سے پچھلے دس سالوں سے ہمارے جنوہر کے ایم ایلے ہیں وہ بول نہیں سکتے یہ بات نہیں کہہ سکتے یہ پونجی باتی نیتیاں ہیں راجستان میں نہیں چاہیے یہ سکتے درودی نیتیاں ہیں آپ اس سہتر کے لوگ ہو آپ جاندے ہو ہمارے راجت کے سکول کو بیٹھنے کی سازی سرچی گئی تھی ہم لوگ لڑے تھے ہم لوگ اس نے خلاف بولے تھے کہ سکول کو بیٹھنے نہیں دے گے سرکار کو بیک پٹ پر جانا پڑا ساتھیوں یہ بات آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آج ہندوستان کے اندر جو وزیر آزم ہے جو ہندوستان کا آج وزیر آزم بنا ہے اس نے یہ وعدہ کیا تھا کہ سو دن کے اندر وہ ویروزگاری کی کلپ پانک کرے گا کالا دھن لے کر کے آئے گا لیکن اس نے اس نے کیا کیا لوٹ بنجی کی یہ لوٹ بنجی کا بھی ایک بہت بڑا کھیل تھا جو کنجی پتیوں کے لیے کھیلا گیا تھا سارے پیسے بینکوں میں کھاتے کھلوا کر کے ہمارے پیسے بینکوں میں جمع رکھ کر کے کنجی پتیوں کے ہیٹوں کے لیے کام کر رہے تھے ساتھی سکویر بتا رہے تھے کنجی پتیوں کو جو جو سب شیڑی دی گئی ہے وہ اسی پیسے کو ڈائیورٹ کیا گیا ہے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ چناب صرف اور شیف راجستان کی ویڈان خواہ کا چناب نہیں ہے یہ ان نیچیوں کے خلاف ایک آواز ہے یہ ان نیچیوں کے خلاف ایک لڑائی ہے یہ راجنیتی چیتنا کی بات ہے اس لیے ہم کہہ رہے ہیں اندوستان کے زنگ اعزادی کے دور کے اندر جب سعید اعزم بھگت سنگھ پیٹی سمراجعباد کے خلاف نعرے لگا رہے تھے اس سمیں رسس اور دنسنگ کے لوگ رانی وکٹوریا زنداباد کے نعرے لگا رہے تھے جو لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ بانپنکی لوگ اور اسے بائی کے لوگ انٹی نیچل ہے یہ راشتروادی نہیں ہے ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں ہم اس دیس کے وزیر آدم سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ موٹی جی بتائیے آپ پہ دوران میں تھا گئے ادن اڑوانی جی جو آج کی عمر 14 سال ہے 1912 کے بھارت چھڑوں اندولن کے سنگوں کے عمر 2322 سال کے لگ بکٹی کیا وہ زیل گئے تھے کیا انہوں نے بھارت کے لیے آزادی کی مانگ میں وہ زیل گئے تھے نہیں گئے ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ آزادی کے اس میں سالوں کے بعد جب سپی جنوری اور پندر آگست آتی ہے جب سپی جنوری اور پندر آگست آتی ہے تو تمام سکسن سستان اور اوپسوں کے اندر تیرنگا پھر آیا جاتا ہے نہ آگپور کے ایک آرینے کے اندر تیرنگا کب پھر آیا ہے اس بات کا آرہ سر جواب سے وہ لوگ وہ لوگ لام زندے کے چپائیوں کو اس لیے روکنا چاہتے ہیں کیونکہ ہم بندیوات کے خلاب لڑائی کرتے ہیں ہم بات ہم مجلوموں کی ریتیوموں کی کسان مجلور ریپاریوں نوجوانوں کی کرتے ہیں ہم جاتے ہیں کہ اس دیس کے نوجوان کو روزگار ملے اس دیس کے اس دیس کے گرمتالیوں کی جو ٹینسن ہے اس ٹینسن کو برواز کرنے کے لیے تو مارکٹ میں لگایا جا رہا ہے اس کے خلاب انہواد بلند کرتے ہیں وہ لوگ یہ نہیں ساتھے وہ پونجی پتیوں کے ہی تیسی ہے اور انہی کے بنائے ہوئے پونپتلی ہے جو یہاں پر کام کر رہی ہے اس لیے لہت زیادہ آپ کا سمجھ نہیں لوں گا میں ساتھ میں میری پات سے ایک ہی بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اس راجلی تک چیتنا اور اس ووٹ اپیل کے اکارے کرم کا مقصد ہندوستان کے اندر جو سمراج جواز اور پونجی واضی تاکتے ہیں آپ کو ان کو بڑھنا اور سوچنا پڑھے گا اور رازہ جی کے دوش کی وہی بات تو ہراتا ہوں کہ لہوگارنگ کل بھی لال تھا لہوگارنگ آج بھی لال ہے دوشمن کل بھی سمراج جواز تھا دوشمن آج بھی سمراج جواز ہے دوشمن آج بھی سمراج جواز تھا